دنیا آج کے ناظرین میں ہوں محمد شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا آج محسوس ناظرین یہ کہانی ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختنخواہ کے ایک علاقے ہنگو میں مقیم اتزاز حسن بنگش کی جن کی عمر محس چودہ برس تھی اور آپ نویں جماعت کے طالب علمتوں آپ کے والد کا نام مجاہد علی بنگش تھا جو کہ دبائی میں کام کرتے ہیں محسوس ناظرین ویڈیو میں آگے چل کر ہم جانیں گے کہ پہلے اتزاز حسن بنگش کی قیمتی چاند کا نظرانہ پیش کر کے اپنی ماں کو تو اس دنیا میں روتا چھوڑ جاتے ہیں لیکن سینکڑوں ماں کو رونے سے بچا لیتے ہیں محسوس ناظرین یہ سموار چھت جنوری دوہزار چودہ کی ایک صبح تھی جب قوم کا یہ بہادر بیٹا ہمیشہ کی طرح سکول سے لیٹ پا محسوس ناظرین ہنگو کے گورمنٹ ہائی سکول میں اس وقت سمبلی چل رہی تھی اسی دوران اتزاز حسن بنگش اور ان کے دو ساتھی جب سکول پہنچنے ہی والے تھے کہ انہوں نے ایک مشکوق شخص کو سکول کے مین گیٹ کی طرف چاہتے دیکھا جب اتزاز کے ساتھیوں نے اس شخص سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو پہلے تو تمہیں ہم نے کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا جب اس شخص کی تلاشی لی گئی پتہ چلا کہ اس نے اپنے ساتھ بارودی مواد پاند رکھا ہے اور سکول میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھ کر اتزاز کے ساتھی تو دور بھاگ گئے لیکن اتزاز حسن بنگش نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ میں سنکڑوں ماں کو اپنے بیٹوں کی میت پر رونے نہیں دوگا اتزاز نے خودکش حملہ آور کو اپنے مضبوط بازوں میں چکڑ لیا جب خودکش حملہ آور بے پس ہو گیا اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس طرح اتزاز حسن بنگش شہادت کے عالی رتبے پر فائز ہو گئے محزز ناظرین اتزاز کی اس بہادری اور شجاعت پر ملک پاکستان کی طرف سے انہیں ستارے شجاعت اور ہیومن رائٹس کی طرف سے گلوبل بریوری ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا محزز ناظرین اتزاز حسن بنگش پر ایک فلم بھی بنائی گئے جس کا نام سیلیوٹ ہے آپ کی اس بہادری اور شہادت پر گورمنٹ ہائی سکول ہنگو کا نام بدل کر اتزاز حسن شہید سکول رکھ دیا گیا محزز ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی اس ملک کے ہر بچے کو اتزاز جیسا ہی بنا دے جو اس ملک کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نظر پر کاری ضرب لگائے اور دشمن کے ناپاک ازائم کو چکنا چور کر دے محزز ناظرین ویڈیو کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے